نمشکار دوستوں آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسی آئیس کریم کی ریسپی جسے ہم نے صرف ون فورت کپ دودھ سے بنایا ہے اور اتنی اچھی ایک کریمی بن کر تیار ہوئی ہے اس کا ویٹ لگ بھگ ون کیجی ہے یہ اتنی اچھی ہے کہ موں میں رکھتے ہی گھل جائے اس میں آئیس کرسٹل بلکل بھی نہیں ہے بینا گیس جلائے بلکل پانچ منٹ میں آئیس کریم بن کر تیار ہو جاتی ہے اس آئیس کریم کو بنانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو آپ اسے لائک شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو آپ اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا بلکل بھی دیر نہ کرتے ہوئے تو چلیے اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک بڑیا پکا ہوا آم لیا ہے آم تھوڑا سائز میں بڑا ہی لینا ہے آم چھوٹا نہ لیں آگے میں بتاتی ہوں ایسا اس لئے ہم نے کیوں بولا ہے آم آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں کسی بھی طرح کا لے سکتے ہیں لیکن آم پکا اور میٹھا ہونا چاہیے اس کا سب سے پہلے ہم نوکاٹ دیتے ہیں اور اس کو ہم اس طریقے سے بیچ میں سے کٹ کر لیتے ہیں اور اس میں اس طریقے سے ہم چاکو سے نشان لگا لیں گے جس سے ہی ہمیں آسانی سے آم کا پلک نکل جائے گا یہ دیکھیں اب اس میں ہم چمچ کو اس طریقے سے گھوما دیں گے اور پورا آم کا پلک آسانی سے نکل آئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم پورے آم کے پلک کو نکال لیں گے یہ ہم نے پورے آم کا پلک نکال لیا ہے اب ایک گرائنڈر جار لے لیں گے اس میں یہ پورا پلک ڈال دیں گے اس میں ہم ون فورت کپ ملک پاوڈر لیں گے ملک پاوڈر ہم اچھی برانڈ کا استعمال کریں گے اگر ایسے ہی برانڈ کا استعمال کریں گے تو ہماری آئس کریم میں آئس کریسٹل بن جائیں گے اس لیے ہم اس کے لیے اچھی برانڈ کا ملک پاوڈر لیں گے وہ اس میں ڈال دیں گے اب ون فورت کپ ہی ہم دودھ لیں گے آپ دودھ اس میں کیسا بھی لے سکتے ہیں فول کریم بھی لے سکتے ہیں اور ٹان بھی لے سکتے ہیں اب اس میں ہم ون فورت کپ ہی ہم فریش ملائی ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس میں فریش ملائی نہیں ہے تو آپ اس میں کریم بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے اس میں فریش ملائی ڈالی ہے اب اس میں ہم 2 ٹیبل اسپون قریب چینی ڈال دیں گے کیونکہ آم بھی ہمارے اچھے میٹے ہیں اور ہم نے جو ملک پاورڈر ڈالا ہے وہ بھی ہمارا میٹھا ہے اس لئے اس میں چینی کم ڈالیں گے اب اس میں ہم کلر کے لیے یلو فوڈ کلر ڈال دیں گے یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں ورنہ اس کو اسکیپ کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے جس سے اس میں کسی پرکار کے کوئی لمس نہ ہو دیکھئے ہم نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے اور اسے دیکھیں ہمارے کسی پرکار کے کوئی لمس وغیرہ نہیں ہے اگر کوئی لمس ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو چھان لیجئے گا اس کو ہمیں بلکل اچھا کریمی ٹیکشچر چاہیے ہے اب اس کے لیے ہم ایک بول لے لیں گے آپ چاہیں تو اس کے لیے کانچ کا کنٹینر وغیرہ بھی لے سکتے ہیں یا لنچ باکس بھی لے سکتے ہیں یہ جو ہم نے پیس کر تیار کرا تھا یہ پورا ہم اس میں بول میں ٹرانسفر کر دیں گے ایک ہم فال پیپر لے لیں گے اور اس کو ہم اس طریقے سے بند کر دیں گے جس سے اس میں کسی پرکار کی کوئی ہوا نہیں جائے گی تو اس میں آئس کرسٹل بلکل بھی نہیں بنیں گے اگر آپ کے پاس فال پیپر نہیں ہے تو آپ کے پاس جو پنی ہوتی ہے نارمل اس کو اس کے اوپر اس طریقے سے لگا دیجئے اور اس کو روڑ بینڈ یا کسی سے اچھے سے پیک کر دیجئے اور اس کو ہم فریجر میں سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے جمنے رکھ دیں گے فریج کا ٹیمپریچر تیج ہونا چاہیے یہ دیکھیں ہم نے سات سے آٹھ گھنٹے بعد اس کو باہر نکالا ہے ہماری آئس کریم دیکھیں کتنی اچھی ہارڈ بن کر تیار ہوئی ہے اور اس کو ہم اس طریقے سے الٹا کر کے ٹیپ کر لیں گے اگر اس طریقے سے آئس کریم نہ نکلے تو تھوڑا سا ہم باہر سے اس کے پر پانی لگا دیں گے اور اس کو ٹیپ کر لیں گے یہ دیکھیں آئس کریم ہماری نکل گئی ہے اور کتنی اچھی کریمی سی نظر آ رہی ہے اور اس کو ہم چاکو سے کٹ کر لیں گے منچہ ہے شیپ میں آپ اسے کٹ کر سکتے ہیں میں نے اسے اس طریقے سے فلاور شیپ میں کٹ کر آئے اور اس کے اوپر ہم پستے کی قطرن سے گارنش کر دیں گے جس سے ہماری آئس کریم اور بھی خوبصورت دکھائی دے گی جس سے اس کو ہر کوئی کھانا چاہے گا یہ دیکھئے ہیں اتنی اچھی کریمی آئس کریم بن کر تیار ہوئی ہے کہ آپ کو دیکھ کر ہی پتہ لگ رہا ہوگا اسے ہم دیکھئے کٹ کر کے بھی بتاتے ہیں کتنی اچھی کریمی آئس کریم بن کر تیار ہوئی ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو آپ اسے پلیز فرینڈ اور فیملی میں جرور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریز کر دیجئے گا جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے اس طرح سے آپ بینہ گیس جلائے پانچ منٹ میں آئس کریم بنا کر تیار کر سکتے ہیں یہ بلکل بچوں کا کھیل ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز پلیز آپ اسے لائک شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو نئی ریسپی کے ساتھ بائی بائی ٹیک کیا شکریہ